اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ دہے عزبی خلیے یا انہی کو ہم کیا کہتے ہیں انگلیش میں نیوران کیا کہتے ہیں ان کو نیوران اور کل نیوران کے سٹرکشر میں ہم نے بیسک چیزیں دیکھے تھے ہم نے کہا کہ اس کے تین حصے ہوتے ہیں کون کون سے تین حصے ہوتے ہیں ڈینڈرائیڈ سیل باڈی اور ایکزون لاسٹ کیا ہوتا ہے ایکزون پھر ہم نے کہا کہ اگر سیل باڈی کی یا یہ خلوی جسم کی اگر بات کرتے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے سائٹو بلازم اور اس کے اندر ہوتے باقی کے سارے خلوی حضور اور اس کے اندر ہوتے ہیں نیزلز گرینیول پھر ہم نے کہا کہ جو ڈینڈرائیڈ سے اس ڈینڈرائیڈ میں نیزلز گرینیول موجود ہوتے ہیں بٹ ایکزون میں کوئی نیزلز گرینیول موجود نہیں رہے گا پھر ہماری آخری جو بات سٹارٹ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو ایکزون ہے اس ایکزون کا جو اختدام ہوتا ہے وہ جب ختم ہوتا ہے تو ایک بلب لائک ساخت کے اوپر وہ ختم ہوتا ہے بلب لائک سٹرکچر کے اوپر وہ قدم ہوتا ہے اس بلب لائک سٹرکچر کو کیا کہا جاتا ہے سینیپٹک نوب کیا بلا جاتا ہے اس کو سینیپٹک نوب چھیک ہے تو یہ جو ساخت ہے یہ کیا ہے سینائپٹک نوب اب میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ بہت important ہے اس لئے کل میں نے یہ stop کر دیا تھا اب یہ جو سینائپٹک نوب ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یا اس سینائپٹک نوب میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں سینائپٹک vesicles یہ جو سینائپٹک نوب ہے اس سینائپٹک نوب مطلب یہ جو last end ہے وہ اس طرح سے یہ سینائپٹک نوب ہے اب اس سینائپٹک نوب میں کیا ہوگی vesicles ہوں گی کیا ہوگی ویسیکلز ویسیکل عام طور پر کس کو کہتے ہیں ویسیکلز ہم کہتے ہیں ٹھیلی کی طرح دکھنے والی ساخت ٹھیلی یا اس کو عام طور پر کہتے ہیں ہم سیک ٹھیلی یا کیا کہتے ہیں سیک تو یہ جو ویسیکلز ہے یہ ویسیکلز چونکہ سینابٹک نوک کے اندر ہے اس لیے اس ویسیکل کا بھی نام کیا بڑھ گیا سینابٹک ویسیکل کیا نام بن گیا اس کا سینابٹک ویسیکل اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو سینیپٹک ویسیکل ہے اس سینیپٹک ویسیکل میں کیا ہوتا ہے اس سینیپٹک ویسیکل میں ہوتے ہیں نیورو ٹرانس میٹر کون ہوتے ہیں نیورو ٹرانس میٹر یعنی یہ جو ساکھ سیکھ ہے اس میں کیا بھرا ہوا ہے اس میں کیمیکل ہے کیا ہے اس میں کیمیکل اور اس کیمیکل کا نام کیا ہے اس کیمیکل کا نام ہے نیورو ٹرانس میٹر نیورو ٹرانس میٹر کا مطلب کیا ہے ٹرانس میٹ کرنا مطلب ایک سے دوسرے کو دینا اور نیورو کا مطلب کیا ہے وہ کیمیکل جو نیورون کے اندر ہے اور وہ انفارمیشن کو ایک نیورون سے دوسرے نیورون یا نیورون سے کسی دوسرے حضور کو دینے والے اس لیے ان کیمیکل کو کیا بولا گیا ہے ٹرانس میٹر ٹرانس فر کرنے والے دوسرے کو دینے والے ٹھیک ہے تو یہاں پر یاد رہنا ہے سینیپٹک نوپ سینیپٹک نوپ پر کون ہے سینیپٹک ویسیکل سینیپٹک ویسیکل کے اندر کون ہے کیمیکل اس کیمیکل کا نام کیا ہے نیورو ٹرانس میٹر ہم آگے چل کے ایک اگزامپل پڑھنے والے ہیں وہ ہے ایسیٹیل کولی اور اگر ہاں بہت اچھے میں بھی ادھر ہی جا رہا تھا کہ ہم آرڈیڈی اس کی ایک اگزامپل پڑھ چکے ایسیٹیل کولی نیورو مسکولار جنکشن یاد رہے ہیں مسلس کے کانٹریکشن میں تو ہم نے کہا کہ وہاں پر سگنل جائے گا تو مسلس سارکولی ماں میں یاد رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک تین ماہی اسی کا کانٹریکشن ہوگا وہ وہاں پر ہم نے نیورو مسکولار جنکشن میں ایسیٹیل کولی نام کا ایک نیورو ٹرانس میٹر پڑھا تھا سیم ہم اسی طرح کی اور دو جگہ یہ کنسپ پڑھنے والے ہیں چھکے ایک اور چیز جو ایکزام ہوتا ہے جو ایکزام ہوتا ہے یہ عزبی ہجانات کو عزبی ہجانات کا مطلب کیا ہے نیورل ایمپلس نیورل ایمپلس مطلب جو بھی نیورون کے اندر انفارمیشن رہیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے دیکھو نیورون کے اندر انفارمیشن کا مطلب ایسا نہیں کہ ہم کو کوئی لائٹ دکھ رہا ہے تو ہم بول رہے ہیں یہاں لائٹ ہے نیورون کے اندر جب ایمپلس ہوتی ہے تو وہ دکھائی نہیں دیتی اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ انفارمیشن جا رہی ہے جیسا وائر ہے وائر سے الیکٹریسٹی الیکٹرون شاہر ہے وہ دکھائی نہیں دیتے پر جب لائٹ جلتی ہے تو ہم کو سمجھنے میں آتا ہے تو برین نے سگنل دیا آپ کا ہاتھ ہٹانے کے لیے آپ کا ہاتھ کہاں رکھا ہوا تھا گرم تووے پہ تو تووے سے آپ نے ہاتھ اٹھائے تو یہ ہوا کیوں کیونکہ نیورون کے اندر کیا جنریٹ ہوا ایمپلس یعنی انفارمیشن اور وہ انفارمیشن نے آپ کو بولا کہ ہاتھ کو کیا کرنا ہے ہٹانا ہے پیچھے لینا ہے اس کو بولا جاتا ہے اسبیح جانات تو کیا ہوتا ہے جو بھی ایک زون ہے وہ اسبیح جانات کو خلوی جسم سے کیا کرتی ہے دور کی طرف لکھا جاتی ہے اور دور کی طرف کہاں لکھا جاتی ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سینیپس کہاں لکھا جاتی ہے سینیپس اب یہ سینیپس کیا ہے اس کو ہم آگے دیکھنے والے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اسبیح جان ہوتے تو اگر آپ کو کل کا ایک فنکشن اگر یاد ہوگا میں تھوڑے دیر کے لئے ریکال کر دیتا تاکہ آپ کا کنسپٹ کیلئر ہو جائے کیا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ جو نیورون ہوتے ہیں تو یہ نیورون کا کیا ہے سیل باڈی اس نیورون کے آگے سے ایک چھوٹا دھاگہ ہے اور پیچھے سے ایک بڑا دھاگہ ہے چھوٹا جو دھاگہ ہے اس کو ہم نے کل بولا تھا ڈینڈرائیٹس اور جو بڑا دھاگہ ہے اس کو کیا بولیتے ہیں ہم نے ایکزون تو یہ کیا کرتا ہے انفارمیشن کو کہاں لے کر آتا ہے سیل باڈی سیل باڈی کے پاس اور ایکزون کیا کرتا ہے سیل باڈی سے انفارمیشن کو دور لے کر جاتا ہے تو ڈینڈرائیٹس کیا کرتا ہے انفارمیشن کو کہاں لائے گا سیل باڈی اور ایکزون کیا کرے گا سیل باڈی سے انفارمیشن کہاں لے کر جائے گا دور تو بسیکلی یہ جو ہم عذبی ہیجان کے بات کر رہے ہیں تو ایکزون کیا کرتا ہے عذبی ہیجان کو یعنی information کو خلوی جسم سے کیا کرتے ہیں دور لے کر جاتے ہیں تو دور لے کر جانے کے وجہ سے کیا ہوتا ہے دور ایک structure بنا ہوا ہے ایک ساخت بنی ہوئی ہے اس ساخت کو کیا کہا جاتا ہے synapse کیا کہا جاتا ہے synapse نا اس کی diagram آگیا ہے نیوران نیوران کے اندر دینڈران ہے information لیں گی cell body کو دیں گی cell body اس information کو لیں گی exon کو دیں گی اور exon اس کو دور لے کر جائے گا ایک زون کہا لے کر جائے گا تو exon کیا کرے گا اس کو ایک synapse جو کی یا عصبی ازلاتی جنکشن تک اس کو کیا کرے گا ارسال کرے گا اب دو باتیں سمجھ لیجئے ایک ہے synapse synapse بسیکلی کیا ہے synapse بسیکلی یہ ایک نیوران ہے اور یہ اس کا دینڈرائیڈ ہے اور یہ اس کا کیا ہے exon ہے پھر یہ exon کا کیا بنے گا terminal جس کو ہم نے کیا بولا تھا ابھی synaptic node پھر یہاں پر ایک اور نیوران آکے جڑ گیا کون آکے جڑ گیا دوسرا نیوران تو اب کیا ہوا دو نیوران ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں جب دو نیوران ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو اس کو کیا بولا جاتا ہے synapse کیا بولا جاتا ہے synapse ایک دوسری اقزام پر جو یہاں پر بولا ہے انہوں نے عزبی ازلاتی جنکشن عزبی ازلاتی جنکشن کیا ہے اس کو اگر انگلیش میں translate کریں گے تو کیا ہوگا کیا ہو جائے گا یہ نیورو مسکولار جنکشن اور اس کو ہم نے کہا پر دیکھا کہا دیکھا ہم نے یہ نیورو مسکولار جنکشن یادہ رہے ہیں ہم نے کہا کہ یہ مسلس ٹیشو ہیں اور اس مسلس ٹیشو پر یہاں پر آگے نیورون اس طرح سے اٹیچ ہی جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیورو مسکولار جنکشن اس کا مطلب کیا ہے ایک زون جو ٹرمینل ہے یاد تو وہ دوسرے اور ایک نیورون سے کنیکٹ ہوگا اگر ایک نیورون دوسرے نیورون کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو ہیڈویل فارمین کا سینیپس وہ کیا بنا دے گا سینیپس لیکن اگر نیورون جا کے مسلس سیل کو اٹیچ ہوگا تو وہ کیا بنا دے گا نیورو ازلادی ازبی ازلادی جنکشن تو نیورون دو جگہ باہر ہیڈ ہو سکتا ہے یاد تو وہ نیورون کو ہی باہر ہیڈ ہوگا یاد تو وہ کسی ازلاد کو مسلس کو جا کے باہر ہیڈ ہوگا بس کمجھ میں ہیں اس کا مطلب ایک زون جو بھی سیل باڈی ہے وہاں سے انفارمیشن لے کے یا تو کسی نیورون کو دے گا یا پھر وہاں سے انفارمیشن لے کے کس کو دے گا مسلس ٹک ناؤ اگزون اور ڈینڈرویڈز کی تعداد کے بنیاد پر ازبیوں کو تین گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے اب یہاں بس سوال نہیں آتا ہے کہ اس میں کتنے اگزون رہے گے اور کتنے ڈینڈرویڈز رہیں گے اس بنیاد پر جتنے بھی نیورون ہیں ان کو تین ٹائپ میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہیں کون کو ان سے تین ٹائپ ہے ایک ٹائپ ہے جس کو کہا جاتا ہے ملٹی پولار ایک ٹائپ کون ہے ملٹی پولار نیورون کیا بولا جاتا ہے ملٹی پولار نیورون دوسرا دوسرا ٹائپ ہے جس کو کہا جاتا ہے بائی پولار کیا بولا جاتا ہے بائی پولار نیورون یا بائی پولار عزبی یا عزبی خلیہ اور تیسرا ٹائپ جو ہے وہ ہے یونی پولار تیسرا ٹائپ کون ہے یونی پولار نیوران ٹھیک ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیوران ہے نیوران کو تین ٹائپ سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ڈیوائیڈ کرنی کی بنیاد کیا ہے ڈیوائیڈ کرنے کا بیس کیا ہے نمبر آف ڈینڈرائیڈ نمبر آف ایجزان پہلا ٹائپ کیا ہے ملٹی پولار نیوران دوسرا بائی پولار تیسرا یونی پولار نیوران اب بیسک ڈیفینیشن ان کی سمجھ دیجئے کیا ہوتا ہے ملٹی پولار کا مطلب کیا ہوتا ہے ملٹی پولار کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسا نیوران جس کے پاس صرف ایک اگزان ہوگا کتنے اگزان ہوں گے ایک اور اس کے پاس دو یا دو سے زیادہ کیا ہوں گے ڈینڈرائیڈ کیا ہوں گے دو یا دو سے زیادہ دینڈرویڈز تو ملٹی یہ ورڈ کس کی وجہ سے آیا دینڈرویڈز ایک زیادہ ہے اس لیے اس نیورون کا نام کیا بن گیا ملٹی پولار نیورون اور اس طرح کے جو نیورون ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کہاں پر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سیری برل کارٹیکس کہاں پر ہوتے ہیں وہ سیری برل کارٹیکس یہ سیری برل کارٹیکس کیا ہے سیری برل کارٹیکس یہ ہمارے برین کا پارٹ ہے ہم جب برین پڑھیں گے دماغ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کا ایک جو حصہ ہے بڑا وہ ہے سیری برم سیری برم سیکھیں جو سیری برم ہے اس سیری برم کے اندر بھی جو پارٹ ہے تو اس میں ہم آگے چل کے پڑھیں گے فرانٹل پیرائیڈل ٹیمپورل اور سیبیڈل لوپس تو جو سب سے بڑا پارٹ ہے سامنے والا اس کو بلا جاتا ہے سیری برم اس سیری برم کے اندر جیسے نہیں نیورون ہیں وہ سب کے سب ملٹی پولارے وہ سب کیسے ہیں ملٹی پولار کیوں کیونکہ ہمارے برین میں کئی سارے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے کنیکشن تو اس طرح کے نیورون کی مدد سے کیا ہوتے ہیں ہمارا برین ہمارے جسم کے اندر ہونے والی ساری ایکٹیویٹی کو ایک ساتھ رنگ کرتا ہے بس ان میں آرہی ہے آپ اگر کئی کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ سن بھی رہے دیکھ بھی رہے بول بھی رہے لکھ بھی رہے تو آپ کی باڈی ایک ساتھ کئی سارے فنکشن انجام دی رہی ہے کیوں اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو ڈیل کرنے کے لیے ایک نیورون ہے اور وہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہا ہے کارڈینیل اس لیے ہمارے پاس جو نیورون ہیں سیری برم کے اندر برین کے اندر وہ کونسے ٹائپ کے ہیں ملٹی پولار نیورون انفارمیشن کئی سب جگہ سے لے کر جائیں گے ہاتھ سے بھی آگ سے بھی کان سے بھی سب جگہ سے اور اس کے برد ذریعے وہ پھر ہمارے جسم کے ایکٹیویٹی کو کیا کریں گے کارڈینیل ٹھیک ہے تو ملٹی پولار نیورون کہاں پر ہوتی ہے سیری برل کارٹیکس بس آن میں دوسرا دوسرا نیورون ہے جس کو کہا جاتا ہے بائی پولار نیورون کیا کہا جاتا ہے بائی پولار نیورون دائیگرام بھی بناتا ہوتا تاکہ آپ کو بات اور کلیر ہو ٹھیک ہے ناؤ بائی پولار نیورون کی اگر بات کر گیا تو یہ ہو گیا ایگزان یہ ساری یہ ہو گیا سیل باڈی اور سیل باڈی سے ایک بننے والا ہے ڈینڈرائیڈ اور سیل باڈی سے ایک بننے والا ہے ایک کیا بننے والا ہے ایک زون تو کیا ہوتا ہے اگر کوئی نیورون ہے اس کے پاس ایک ایک زون ہے اور ایک کیا ہے ڈینڈرائیڈ دیٹ ٹائم اس کو کیا بلا جاتا ہے بائی پولار عام طور پر بھی جو پولار ورڈ ہے یہ پولار ورڈ کا مینن کیا ہے پول ہم بولتے ہیں نا پول کھمبا پول ہے لا ایک دوسرا پول کا مطلب ہوتا ہے خطب تیسرا پول کا مطلب ہوتا ہے سیرہ دو سیرے ہیں ایک یہ سیرہ ہے دوسرا یہ سیرہ ہے اگر ایک سے زیادہ سیرے ہو جائے تو ملٹی پولار ابھی دو ہی سیرے ہیں ایک ڈینڈرائیڈ ایک ایکزون اس لیے اس کو کیا بلا جاتا ہے بائی پولار تو بائی پولار کے اندر دو ہی پول رہیں گے ایک پول رہے گا ڈینڈرائیڈ دوسرا پول رہے گا ایکزون تو اس لیے اس کو بلا جاتا ہے بائی پولار نیوران بائی کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹو یہ بی وائی ای والا بائی نہیں ہے ٹکے یہ بی آئے والا بائی ہے تیسرا تیسرا جواری یہ ایک ایک ایکزام پل کہ بائی پولار نیوران کا ہوتا ہے بائی پولار نیوران ہوتی ہیں ہماری آئیز میں بائی پولا نیوران ہوتی ہے ہماری آنکھوں میں اور آنکھوں میں بھی ہماری آنکھوں کا جو پردہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریٹینا کیا کہتے ہیں ہم اس کو ریٹینا یہ بہت انٹریسٹنگ ٹاپک ہے آگے کے چپٹر میں آنی ہی والا ہے ریٹینا اور اسی چپٹر کے آخر میں آنی ہی والا ہے ریٹینا تو ریٹینا جو ہوتی ہے اس ریٹینا کے اندر اسپیشل ٹائپ کے نیوران ہے ان کا نام کیا ہے بائی پولا نیوران کہتے ہیں یونی پولار کیا کہتے ہیں ہم اس کو یونی پولار نیوران اب یونی پولار نیوران کس کو کہتے ہیں یونی پولار نیوران میں کیا ہوتا ہے خلوے جسم یعنی جو سیل باڈی ہے کہیں گے یہ سیل باڈی اسی طرح خلوے جسم میں ایک اگزان ہوتا ہے صرف کیا ہوگا اس کا مطلب یہاں پر ڈینڈرائیڈ نہیں ہے صرف کیا ہے اگزان تو ایسا نیورون جس کے بہت صرف کیا ہے ایکزون ہے اس کے بہت صرف کیا ہے ایکزون ہے اس کو کیا بلا جاتا ہے یونی پولار نیورون اور عمومان یونی پولار نیورون جو ہوتے ہیں وہ جنینی مرحلے میں پائے جاتے ہیں جنینی مطلب ایمبریونک سٹیج کیوں ہوں گا ایسا عام طور پر یہ جنینی سٹیج میں ایمبریونک سٹیج میں ہوتے ہیں یعنی جب بی بی ڈیولا پورا ہے مدر کے باڈی میں تب ہو رہے کیوں کیونکہ اس بیبی کے سارے ریسپونس جو ہے وہ سب مدر کے اوپر ڈیپنٹ ہے اس کو کوئی ریسپونس ریکنگنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا ہمارا ہاتھ ہے ہمارے ہاتھ کو ضرورت ہے ٹچ کو فیل کرنے کی اس بچے کو ہوتی ہے نہیں کیونکہ اس کا جو بھی ٹچ ہے وہ کا ہے مدر کے باڈی میں اس لیے اس کے پاس کوئی بھی ڈینٹرائیڈ یعنی انفارمیشن ریکنگنائز کرنا ہے یا انفارمیشن لینے کے لئے ڈینٹرائیڈ کی ضرورت نہیں ہے اس لیے وہاں پر جو نیورون ہیں وہ کونسے ٹائپ کی نیورون ہیں یونی پولار تو نیورون کتنے ٹائپ کے ہیں تین ملڈی پولار بائی پولار منی پولار کس بیس پر ہے نمبر آف ڈینٹرائیڈ یاد رہے گا نہ اب ایک اور کنسیپٹ ہے یہاں پر کہ جو نیورون ہیں اس نیورون کے اندر جو ایکزون ہیں نیورون کے اندر کیا ہے ایکزون ہیں اب اس ایکزون کے اندر بھی دو طرح کی ایکزون رہے گئے یعنی اگر دو طرح کی ایکزون ہے اس کا مطلب نیورون بھی کیا ہو جائیں گے دو طرح کے تو ایکزون کی بیسس پر نیورون کو دو ٹائپ میں ڈینٹ کیا ہوا ہے ایک کو بلا جاتا ہے مائلینیٹیڈ ایک کو کیا کہا جاتا ہے مائلینیٹیڈ نیورون اور دوسرے کو کہا جاتا ہے نون مائلینیٹیڈ نیورون مائلینیٹیڈ اور نون مائلینیٹیڈ تو عام طور پر دو طرح کے ایکزون ہیں اس کا مطلب اگر ایکزون بولتے ہیں تو اس کا مطلب نیورون بھی کتنے ٹائپ کی ہو گئے دو ٹائپ کی تو ایک ہو گیا مائلینیٹڈ نیورون اور دوسرا ہو گیا نان مائلینیٹڈ یعنی غیر مائلینیٹڈ نیورون اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ مائلین ہے کیا یہ مائلینیٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے مائلینیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایکزون کے اوپر ایک چربی والا غلاف ہو چربی کے طرح دکھنے والی کیا ہو کوریم ہو غلاف ہو تب ہم اس کو بلیں گے مائلینیٹڈ یعنی مائلینیٹڈ کے اندر کیا ہوتا ہے جو نیورون ہوتے جو عضبی رشعہ ہوتے ان کے اوپر ایک اسپیشل ٹائپ کو کھلیہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے شاون سیل اور اس شاون سیل کا ماں کیا بنا ہوتا ہے غلاب جو کیا کرتا ہے اس ایکزون کے اطراف میں بنا دیتا ہے میلین شیٹ میلین شیٹ عام طور پر یہ ایک چربی سے بنی ہوئی فیکٹی کفٹی یہاں ہوتی ہے چربی سے بنی ہوئی حصے گلاب ہوتی ہے کور ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مائلین شیٹ تو اگر اس کے پاس مائلین شیٹ پریزینٹ ہے کون ہے اس کے پاس مائلین شیٹ تو مائلین شیٹ کی موجودگی کی وجہ سے اس کو کیا بول دیا گیا ہے مائلین ایٹڈ نیوران اور یہ جو مائلین شیٹ ہے اس مائلین شیٹ کو بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے شانسل کس کی ہے شانسل تو شانسل ہے اور وہ کیا بنائے گا مائلین شیٹ تب ہم اس کو بولیں گے مائلینیٹیڈ نیورون اس کے خلاف ہے کہ اگر مائلینیٹیڈ نیورون کی بات کر دے تو اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ ڈائیگرام ہے یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پر ہے نا یہ شان سیل ہے یہ شان خلی ہے ان شان خلیوں نے کیا کرے اس طرح کی کورنگ بنا دی اس کورنگ کا نام کیا ہے مائلین غلاق یعنی اس کا نام کیا ہے مائلین شیٹ یہ جو مائلین شیٹ ہے اب یہ جو مائلین شیٹ ہے یعنی یہ ایک مائلین شیٹ یہ دوسری تیسری چوتی پانچ ویس طرح سے تو ایک نیورون کے اگزامپلے اس کا مطلب ان سی آرڈی کے اندر جو ڈائیگرام ہے نیورون کی وہ کون سے والے نیورون کی ہیں مائلینیٹیڈ نیورون ایسا نیورون جس کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے شان سیل اور اس شان سیل نے کیا بنا کے رکھا ہوا ہے مائلین شیٹ تو یہ جو ڈائیگرام ہی کس کی ہے مائلینیٹیڈ نیورون کی لیکن کب کیا بھی گیا ہے کیا بہت دیر سے گیا ہے دیکھو ذرا تو ہمارے موبائل میں کنیکٹ ہے گیا آواز آ رہیگے بچوں فاطمہ آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو چھیک سمجھ میں آ رہا ہے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے چھیک ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ نیورون نیورون کے اندر دو ٹائپ کے نیورون مائلینیٹیڈ نون مائلینیٹیڈ مائلینیٹیڈ مطلب جن کے پاس مائلینیٹیڈ ہے اور وہ مائلینیٹیڈ بنانے کے ریسپونسیبیلیٹی کس کی ہے شان سے ٹھیک ہے نہ ہو اس کے مقابلے میں ایک اور بات کہ دو متصل مائلینیٹیڈ متصل مطلب ایک دوسرے کی قریب ان کے درمیان کیا ہوتا ہے ان کے درمیان ہوتا ہے خلا ان کے درمیان میں ہوتا ہے سپیس اس خلا کو کہا جاتا ہے نوڈ آف رینویر کیا بلایا تھا اس کو نوڈ آف رینویر تو یہاں دیکھیں یہاں وہ لکھا ہوا ہے رینویر کا نوڈ یعنی اگر آپ کنسیڈر کریے کہ یہ ایکزون ہے ٹھیک ہے اور اس ایکزون کے اطراف میں یہاں پر مائلین شیٹ ہے سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں اور اس مائلین شیٹ کی بیچ میں یہ گیپ ہے تو یہ جو گیپ ہے اس گیپ کا نام کیا بنا ہوا ہے نوڈ آف رینویر کیا نام پڑا ہوا ہے اس کا نوڈ آف رینویر اب سوال لے آتا ہے کہ مائلین شیٹ کا فائدہ کیا ہے اور نوڈ آف رینویر کا فائدہ کیا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ایکزون ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ جو ایکزون ہے یہ جو ایکزون ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن ہے اس کو ڈینڈرویڈ سے دور لے کر جانا ہے تو انفارمیشن کو دور لے جانے کا مطلب کیا ہے کہ فاسٹ لے کر جانا ہے یا سلو لے کر جانا ہے تو اگر فاسٹ لے کر جانا ہے تو فاسٹ لے کر جانے کے لیے اس نیورون کے اوپر کیا چڑھا دیا گیا ہے مائلین شیٹ کیوں کیونکہ انفارمیشن یہاں سے آئیں گے یہاں جمپ کریں گے اور سیدھا پہچ جائے گے یعنی اگر آپ کو کہیں پر جانا ہے جلدی تو آپ کیا کریں گے فاسٹ بھاگیں گے یا آپ جلدی جلدی کیا کریں گے جمپ کریں گے تو مائلین شیٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انفارمیشن یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں جمپ کردے ہوئے چلے جاتی ہے اس کا مطلب جو مائلی نیٹڈ نیورون ہے وہ کیا کرتی ہے وہ امپلس کا ٹرانسمیشن یا انفارمیشن کو بہت فاسٹ بہت جلدی آگے لے کر جاتی ہے انفارمیشن کو بہت جلدی یا فاسٹ لے کر جاتی ہے تو مائلی نیٹڈ جو نیورون ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی امپلس جنریٹ ہو رہی ہے جو بھی انفارمیشن جنریٹ ہو رہی ہے اس کو بہت جلدی لے کر جانا ہے اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ مائلی نیٹڈ جو عزبی ریشے ہیں یعنی جو مائلی نیورون ہیں وہ کہاں موجود ہوتے ہیں وہ حرام مغز یعنی سپائنل کور اور کہاں پر موجود ہوتے ہیں کرینیل آساب میں پائے جاتے ہیں کرینیل آساب مطلب کرینیل نیورون تو یاد رکھنا ہے کہ جو مائلی نیورون ہیں یہ مائلی نیورون کی لوکیشن دو جگہ پر ہے ایک کہاں پر ہے سپائنل کورٹ دوسری کہاں پر ہے کرینیل نرس کہاں پر ہے کرینیل نرس ہم آگے چل کے بڑھیں گے کرینیل نرس کا مطلب کیا ہوتا ہے کرینیل نرس کا مطلب ہوتا ہے وہ نیورون جو ہمارے کرینیم کے اندر ہوں گے کرینیم مطلب ہماری کھوپڑی تو کھوپڑی کا مطلب یہ ہوگیا کہ کھوپڑی کے اندر ہے اس کا مطلب وہ نیورون کہا سے نکلی ہوگی برین سے کہا سے نکلی ہوگی برین سے اور برین کے خریب جو عضو ہے ان سے چڑھ گئی ہوگی اس کا مطلب ہمارے برین سے خریب کون کون ہے آنگ ہے کان ہے ناگ ہے یعنی جتنی فاسٹ انپورمیشن ہم کو آنگ کے ذریعے جاتی ہے کان کے ذریعے جاتی ہے وہ کیوں جاتی ہے کیونکہ ان کو جو نیورون ہے یا ان کے جو نیورون ہیں وہ نیورون کون سے ٹائپ کے ہیں مائلینیٹڈ نیورون جن کے اندر انفارمیشن کا ٹرانس میشن ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا عمل بہت فاسٹ ہوتا ہے مائلینیٹڈ نیورون اور موٹا نیورون میں کیا فرق ہے ہم اس کو آگے دیکھنے آنے بٹ مائلینیٹڈ نیورون کا نام اس لیے پڑا کیونکہ اس کے پاس شیٹ ہے یا نہیں مائلین شیٹ ہے تو مائلینیٹڈ نیورون نہیں رہیں گی تو مائلینیٹڈ نیورون موٹا اور سنسری کیا ہے یہ ہم آگے دیکھنے آنے ٹھیک ہے تو یہاں بیسک تنسیم یہاں پر یاد اکنا ہے کہ مائلینیٹڈ نیورون جو ہوتی وہ کہاں پر ہوتی ہے سپائنل کارڈ میں ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ کہاں ہوتی ہے کرینیل نیورون ہمارے باڈی کے اندر میرے کچھ جاتا کہ ایک سٹ لیا ہے بارہ کرینیل نیورون کتنی کرینیل نیورون ہیں بارہ ٹھیک ہے اب دوسرا ٹائپ دوسرا ٹائپ کونسا ہے غیر مائلینیٹڈ یا لان مائلینیٹڈ ان کے پاس کیا ہوتا ہے ان کے پاس شان خلیہ ہوتے ہیں لیکن یہ شان خلیہ یہ شان خلیہ سے یہ ملفوف تو ہوتے ہیں یعنی شان خلیہ ان کے آزو پاؤزو موجود تو ہوتے ہیں بٹ ایکزون کے چاروں طرف مائلین شیٹ موجود نہیں ہوتی یا مائلین شیٹ وہ نہیں بناتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مائلینیٹڈ نیورون لیں یا نون مائلینیٹڈ نیورون لیں دونوں کے پاس شان سیل موجود رہے گے لیکن نون مائلینیٹڈ نیورون کے پاس شان سیل کوئی بھی شیٹ نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے اگزامنیشن میں سوال آیا تھا اس کو یاد رکھنا ہے بچے کنفیوز ہو گئے تھے کہ شان سیل پریزینڈین مائلینیٹڈ اور نون مائلینیٹڈ دونوں میں ہوتے ہیں لیکن فرق کیا ہے اگر وہ مائلینیٹڈ نیورون میں ہیں تو مائلین شیٹ بنائیں گے اگر وہ نون مائلینیٹڈ نیورون میں ہیں تو مائلین شیٹ نہیں بنائیں گے اسی لیے وہ اگزامن جس کے پاس مائلین شیٹ نہیں ہے ان کو بول دیا گیا نون مائلینیٹڈ اور جن کے پاس مائلین شیٹ ہے ان کو بول دیا گیا مائلینیٹڈ نیورون اب عمومن یہ جو نون مائلینیٹڈ نیورون ہیں یہ خود اختیاری اور جسمانی عظمی نظام میں پائے جاتے ہیں اب یہ جو نون مائلینیٹڈ نیورون ہیں غیر مائلینیٹڈ جو نیورون ہیں یہ نیورون دو جگہ موجود ہیں ایک کہاں پر موجود ہے وہ لینٹری برابر ہے اس کا والی اینٹری والی اینٹری کیا بلا گیا اس کو والی اینٹری یا ہم نے اس کو کیا بلا گا اوٹو نومک اوٹو نومک نروس سسٹیم یادہ رہا ہے اور آٹو نومک میں ہم نے دو ٹائپ پڑھے تھے ایک پڑھا تھا سیمپیتھیک یادہ رہا ہے کل ہم نے پڑھا یہ سیمپیتھیک اور ایرا سیمپیتھیک یادہ رہا ہے کل ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا ٹھیک ہے دوسرا دوسرا کون ہوتا ہے سومیٹک کونسا ہے سومیٹک نروس سسٹیم سوال یہ آتا ہے کہ مائلینیٹڈ نیورون اور نون مائلینیٹڈ نیورون نون مائلینیٹڈ نیورون اوٹو نومک نروس سسٹیم اور سومیٹک نروس سسٹیم میں کیوں ہوں گے نون مائلینیٹڈ نیورون اوٹو نومک نروس سسٹیم اور سومیٹک نروس سسٹیم میں کیوں رہے گے انفارمیشن کو سلو لے کر جانے کے لیے اس کا مطلب نون مائلینیٹڈ نیورون کیا کر دیں جو بھی معلومات ہیں یا جس معلومات کو ہم کیا کہتے ہیں امپلس کیا کہتے ہیں ہم اس کو امپلس اس کو وہ کیا کرتے ہیں سلو لے کر جاتے ہیں اس کو دھیرے دھیرے لے کر جاتے ہیں جیسا آپ کا حاسمے کا نظام ہے حاسمے کا نظام اگر جلدی جلدی کام کرتا تو آپ نے ایک گلاوی جامن کا ہے ایک میرے میں حضم تو دن بار خاتش بیٹھنا پڑتا اگر آپ کا بلڈ سرکولیشن ہارٹ اگر فاس شرکت کرتا تو سب کا بلڈ پریشن ہائے رہتا لیکن ہمارا ایسا ہے گیا نہیں آپ جب اسٹیش پہ چڑھتے تو دیرے دیرے ہارٹ کی ایکٹیویٹی بڑھتی ہی آتی دیرے 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 اگر وہ مائلینیٹڈ نیوران رہتا تو دلی بھار نکل لیتا کیونکہ اتنی فاس گھرکتا نا ہو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مائلینیٹڈ نیوران ہوتی ہے وہ انفارمیشن کو بہت فاسٹ لے کر جاتی ہے اور یہ کام صرف کہا ہونا چاہیے برین میں ٹھیک ہے اور باقی کے جدنے بھی حضور ہیں وہاں پر کام کیا ہونا چاہیے سلو سلو دیرے 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 اس لیے اس کے پاس شیٹ میں نہیں تھی اب یہ شیٹ نہیں رہنے اور شیٹ رہنے سے کیا فائدہ ہے یہ کنسپٹ اور آگی سمجھ میں آئے گا ابھی تو صرف یہاں پر اتنا سا من لوگی مائلینیٹڈ ہے تو انفارمیشن بہت فاسٹ جائیں گی نون مائلینیٹڈ ہے تو انفارمیشن بہت سلو جائے گی یہاں تا کنسپٹ سمجھ میں آیا چھیک یہ ان کی لوکیشنز کو یاد رکھنا ہے ابھی جتنے بھی ٹاپک ہم پڑھ رہے کوشش کریے کہ ان کے شارٹ نوٹس ابھی بنا لو بہت اچھا لگا میرے کو کل میں نے ہنوک دیا تھا آپ کو تو اکسہ نے کل ہی وہ ہنوک کمپلیٹ کر کے میرے وارس اپ پہ شیئر کر دیئے کیا ہنوک دیا تھا گل میں نے میں نے بولا تھا کی کون کون سے اینیمل کے نام ہمارے پاس دیئے ہوئے اور وہ کومن ہے ہر جگہ پر ہر چپٹر کے اندر جیزا ہائیڈرا ہے نا ہومن تو کیا کس کے کس کے کون سے آرگن ہے ایکسٹری آرگن کون ہے ریسپریٹری آرگن کون ہے لوکوموٹری آرگن کون ہے وہ ایک الگ چار بناو بولا تھا ہم نے ہر ایک کا تو اکثر ہے بہت اچھا بنا گی کل شیئر کیا میرے وارس اپ پہ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنے میں اکثر بچے گربر کریا تھے ہوا زری کے اب برابر بیٹا اب ایک بار ری جوئن کرو اگر باقی لوگوں کا بھی ایشو ہو رہے گیا نیٹورک کا تصریف یہ بچی کا ہو رہا ہے بیٹا اگر ایشو زریف آپ کا ہو رہا ہے تو آپ کیا کرو ایک مردبہ ری جوئن کرو کیونکہ نیٹورک کا ایشو آپ کا ہے کیونکہ باقی لوگوں کو تو پرابلم نہیں ہا رہا ہے ٹھیک بچے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کی ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے ہمارے جسم میں انفورمیشن کو ریسیو کرنا ہے اور اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے کہاں تک دماغ تک اور دماغ نے جو بولا ہے وہ انفورمیشن لینا ہے اور عزو تک لانا ہے یہ دو کام کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے نیورون کی نیورون جب یہ کام کر دیں تو نیورون کے اندر کیا ہوتی ہے نیورون کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمپلس جنڈریٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ایمپلس جنڈریٹ ہو رہی ہے اور وہ ایمپلس کا ترسیل ہو رہا ہے ٹرانس میشن ہو رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے جو عزوی ہیجان ہے اس عزوی ہیجان کی تشکیل یعنی وہ عزوی ہیجان بنتا کیسے ہے اور وہ عزوی ہیجان کا کیا ہوتا ہے ایسال ایک جگہ سے دوسری جگہ کنڈکشن کیسا ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے کیسے جاتی ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ ورڈیز کلیئر ہے گیا موبائل والوں میں کس کو دیکھ رہا ہے کہ آن لائن والوں کو ورڈیز برابط دیکھ رہی ہے کیا کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ فون سائز شاید آج چھوٹا ہو گیا تھوڑا 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 کراوس کراوس دیکھ رہا ہے نا چلو میں اس کو ایسے سمجھا دوں گا اچھے سے بٹ تھوڑا سا سمجھنا رہے گا بس جوم کرے تو پھٹنا نہیں چاہیئے کیونکہ یہ ڈائیگرام میرے کو چاہیئے اچھا ٹھیک ہے چلو میں ایڈجس کر رہا ہوں دیکھ رہے گیا برابط آن لائن والوں کو دیکھ رہے ہیں ورڈز برابط چھیک نا نا ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر جو بھی باہر کی انفارمیشن ہے اس انفارمیشن کے لیے ایمپلس جنریٹ ہوتا ہے اور پھر اس کا جا ہوتا ہے کلڈکشن یعنی اس کا عیسال ہوتا ہے آگ لگیں گی تب آپ روڈ اس میں رکھیں گے تو دیرے دیرے روڈ گرم ہوتے 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 پوری روڈ گرم ہوگئے یعنی آگ یہاں لگائے تھے آپ نے وہ دیرے دیرے گرم ہوتے 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 آگے بڑی اس کو بولا تھا عیسال ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے نا ہم انہوں نے عیسال سواب عیسال ہے نا تو عیسال سواب زیادہ شاید آسانی سے سمجھ بھی آئے گا ٹھیک نا ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی آساب ہیں یعنی نیورور ہیں وہ اشتیار پذیر خلیہ ہوتے ہیں اب یہ اشتیار پذیر کا مطلب کیا ہے ایکسائیٹیبل کیا ہوتے ہیں ایکسائیٹیبل جیسا ہم ایکسائیٹیڈ ہویا تھے نا ہم ایکسائیٹیڈ اسٹیڈ میں آ جاتے ہیں کیا تھے اسٹیائیٹیڈ اسٹیڈ میں اگر کنسیلر کرلو آپ نیٹ پاسل ہے کیا اسٹیج ہوں گی آپ کی آپ زمین پر ڈگیں گے ہی نہیں یعنی خوشی سے جھوم جائے گے تو اشتیار ہوگی یعنی بہت ایکسائیٹیڈ بہت خوش ہوگے تو ویسے ہی جو خلی ہے جب ان کو کوئی ایمپلس ملتا ہے کوئی اسٹو ملائے ان کو ملتا ہے تو اسٹو ملائے ملنے کے بعد ان کے اندر کیا جنرائیٹ ہوتا ہے ایمپلس تو ایمپلس جنرائیٹ ہونے کی وجہ سے ان کو کیا بھلا جاتا ہے ایکسائیٹیبل now کیونکہ ان کے اندر یہ ابیلیٹی ہے کہ ان کی جو جلی ہوتی ہے وہ تختیبی حالت یعنی پولارائیز اسٹیڈ میں ہوتی ہے تختیبی تختیبی جو لفظ آیا یہ آیا ہے خطب کہاں سے آیا خطب تختیبی حالت کا مطلب کیا ہے کہ فور ایکزامپل یہ سین ہے اور اس کی یہ پلازما میمرین ہے یہ کون ہے اس کی پلازما میمرین پلازما جلیے جن لوگوں نے سینزا یونٹ آف لائف لیکچر دیکھا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ یہ جو پلازما میمرین ہے اس پلازما میمرین کے باہر ہوتے ہیں پوزیٹیو چارج اندر ہوتا ہے نیگٹیو چارج باہر ہوتا ہے پوزیٹیو اندر نیگٹیو باہر پوزیٹیو اندر نیگٹیو باہر پوزیٹیو اندر نیگٹیو تو ایک خطب ہے پوزیٹیو دوسرا خطب ہے نیگٹیو اس سٹیج کو کہا جاتا ہے پولارائز کیا بلا جاتا ہے اس کو پولارائز یعنی اس کو بلا جاتا ہے تختوبی یعنی خطبی کونسی حالت بلا جاتا ہے پولارائز حالت یا تختوبی حالت تخطرناک لگ رہے ہیں ہلا اردو والے تو جو فسی اردو والے وہ بھی گر جائیں گی زمین پر ملنی تم لوگاں کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو بھی نہیں سمجھ گیا تو جو ایساہ ہوتے ہیں یعنی جو نیورون ہوتے ہیں جو اس بھی خلیہ ہوتے ہیں وہ ایکسائیٹیبل ہوتے ہیں ایکسائیٹیبل کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ وہ کونسی حالت میں ہوتے ہیں پولارائیز کونسی حالت میں ہوتے ہیں پولارائیز کہ اس خلیہ کے باہر رہے گا پوزیٹیو چارج اور اس کے اندر رہے گا نیگیٹیو چارج اس سٹیج کو کہا جاتا ہے پولارائیز پھر کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو ایساہ کی جلی ہے وہ تختیبی حالت میں کیوں ہوتے ہیں یعنی باہر پوزیٹیو چیو ہیں اندر نیگیٹیو چیو ہیں یہ کیوں ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی عذبی جلیاں ہیں یا جو پلازمہ میمرے ہیں ان کے اندر مختلف خسم کے کیا ہوتے ہیں آئین چینل آئین چینل مطلب آنے جانے کا راستہ یعنی ہمارے گھر کے باہر رہے تھا چینل گیٹ کھل دے بن کر دے اندر جہدے باہر آتے تو یہ جو پلازمہ جلی ہے اس پلازمہ جلی کے اوپر یا ایک اور ڈائرام اس کی بنا دیتا ہو تاکہ بات سمجھ گئے کہ یہ پلازمہ جلی ہے اس پلازمہ جلی کے پاس یہاں پر کیا موجود ہے چینل کون موجود ہے چینل اور یہ جو چینل ہے ان کو بلا جاتا ہے آئین چینل کیا بلا جاتا ہے آئین چینل اور یہ جو آئین چینل ہوتے ہیں یہ آئین چینل مختلف آئینوں کے لیے انتخابی نفوس پذیر ہوتے ہیں انتخابی نفوس پذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ منتخب کریں گے چھونیں گے یہ ہر ایک کو آنے جانے نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو ان کو کہا جاتا ہے سیلیکٹیولی پرمیبل انتخابی نفوس پذیر اب جب یہ عزبی ہے کسی ہیجان کا اسعال نہیں کر دیں ہیجان کا اسعال نہیں جب ان کے پاس کوئی اسٹملائن نہیں آیا ہے نا جب تک ان کے پاس کوئی اسٹملائن نہیں آیا جب تک ان کو ایکسائٹیڈ کرنے کے لیے کوئی انفارمیشن نہیں آئی جب تک ان کو اسعال ملانے کے لیے کوئی انفارمیشن نہیں آئی اس وقت تک کیا ہوتا ہے اس وقت تک یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں آرام کی حالت میں کونسی حالت میں ہوتے ہیں آرام کی حالت میں اور اسی آرام کی حالت کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے پولارائز اسٹیج یا ہم اس کو کہیں گے relaxation state یا دوسری عرفات میں اس کو بلیں گے relax state یا آرام والی حالت تو جب تک اس کو information نہیں ملیں stum line نہیں ملا تب تک یہ کونسی حالت میں ہے آرام polar relax یاد رہے گا now تو exonal جھلی یعنی وہ جو exon جھلی ہے نا neuron کو جو بڑا والا ریشہ دار والا پارڈ ہے exon اس کی جھلی کے اندر کیا ہوتا ہے نزبہ دن جو potassium ہوتا ہے اور جو kluride ہوتے ہیں ان ironوں کے لیے زیادہ نفوس پذیر ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اگر یہ potassium اور kluride کے لیے زیادہ نفوس پذیر ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو channel ہے یہ channel وہ channel ہے جو کیا کرے گا permission دے گا کس کو permission دے گا potassium آئے یعنی اندر کون جا سکتا ہے صرف potassium اس کا مطلب اندر کون جا سکتا ہے صرف kluride آئے واسمن میں آ رہی ہے جب تک یہ کونسی حالت میں polarize جب تک یہ کونسی حالت میں relax جب تک کہ اس کو کوئی ہی جان جب تک کہ کوئی شوم لائے جب تک کہ کوئی اس کو جگانے والا نہیں مل رہا ہے تب تک وہ آرام کی حالت میں اور آرام کی حالت میں اس جلی کے اوپر جو iron channel ہے وہ iron channel selectively permeable ہے کس کے لئے potassium اور kluride تو اندر کون جائے گا potassium اندر کون جائے گا kluride ساتھی ذات وہ sodium ironوں کے لئے بھی تقریباً کیا ہوتے ہیں غیر نفوس نفوس پذیر ہوتے ہیں کس کے لئے غیر نفوس پذیر ہوتے ہیں تو اب یہاں پر کیا ہو گیا جلی نزودن potassium اور kluride ironوں کے لئے زیادہ نفوس پذیر ہے اور sodium کے لئے غیر نفوس پذیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر تو potassium جا سکتا ہے لیکن باہر جو sodium پڑا ہوا ہے وہ sodium اندر نہیں جا سکتا اس کا مطلب یہ جو راستہ ہے یہ راستہ کس کے لئے ہے sodium کے لئے لیکن یہ راستہ کیا ہے بند ہے اور یہ راستہ کیا ہے چالے ہوئے تو باہر زیادہ نمبر کس کے ہو گئے اندر زیادہ نمبر کس کے ہو گئے potassium کے تو باہر اگر زیادہ sodium ہے اور اندر زیادہ potassium ہے اس لئے یہ یہ polarised ہے مطلب باہر positive charge ہے اندر valency ان کے atomic نمبر کی basis پہ یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے کیا ہے الگ ہے تو sodium باہر زیادہ ہے اس لئے باہر positive charge potassium اندر زیادہ ہے اس لئے negative charge اور صرف اندر potassium ہے کیا نہیں اندر chloride بھی ہیں اندر کون ہے chloride ISP ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جلی ہے یہ جلی اگر polarised state میں تو باہر زیادہ نمبر کس کے رہیں گے sodium کے اندر زیادہ نمبر کس کے رہیں گے potassium and chloride اس لئے ابھی یہ حالت جو ہے دو قطب والی ہو گئی ایک باہر positive ہے اندر negative اس لئے اس stage کو کیا بلا جاتا ہے polar ice اس طرح سے جو ایکزو پلازم ہے اس میں موجود کیا ہوتا ہے منفی charge وہ protein کے لئے بھی غیر نفوس پسیر ہے اس کا مطلب یہاں پر اب ایک اور ایک اور چیز وہ کون ہے وہ ہے negative charge protein تو اب exonal plasma یعنی یہ جو حصہ ہے اس کو کیا بلا گیا ہے اس کو بلا گیا ہے ایکزو پلازم کیا بلا گیا ہے اس کو ایکزو پلازم ایکزو پلازم مطلب cytoplasm of exon exoplasm کا مطلب کیا ہے cytoplasm of exon تو exon کا جو cytoplasm ہے اس کے اندر potassium کا نمبر زیادہ ہے اس کے اندر chloride ion کا نمبر زیادہ ہے plus negative charge protein کا نمبر زیادہ ہے اس سے لئے exoplasm یعنی neuron کے اندر کی طرف کونسا charge ہوتا ہے negative باہر کی طرف کون سا چارج ہوتا ہے پوزیٹیو تمہیں وہی بڑھا نا پوٹیشم کا جو ارتکاز ہے پوٹیشم اور سوڈیم کے اندر ایٹامک نمبر کی بیسیس پر ڈیفرنس ہے ساتھی ساتھ اس کے اندر کون ہے نیگیٹیولی چارج بھی ہے اس لیے اندر کی طرف نیگیٹیو چارج دینا ہو جاتا اور باہر کی طرف پوزیٹیولی حالکہ پوٹیشم اور سوڈیم دونوں بھی کون سے آئے ہیں پوزیٹیولی چارج لیکن باہر صرف سوڈیم ہے اور اندر کلورائیڈ آئین ہے جس کے اوپر نیگیٹیو چارج ہے پروٹین ہے اس کے اوپر بھی نیگیٹیو چارج ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک نیورون پولارائز حالت میں تختوبی حالت میں ریلیکس اسٹینٹ میں تب تک باہر پوزیٹیو چارج ہے اندر نیگیٹیو چارج ہے ٹھیک ہے ناؤ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایگزام کے اندر ایگزو پلازم میں پوٹیشم کا زیادہ ارتکاز ہوتا ہے منفی چارج والے پروٹین زیادہ ہوتے ہیں اور سوڈیم کا کم ارتکاز ہوگا یعنی اندر کے سائٹ میں سوڈیم کم ہوگا کیونکہ وہ اندر نہیں جا سکتا پھر اس کے برعکس ایگزام کے باہر کے سیال میں پوٹیشم کا کانسنٹریشن یعنی ارتکاز کیا ہوگا کم ہوگا سوڈیم اور کلورائیڈ کا ارتکاز کیا ہو جائے گا زیادہ ہوگا لہذا ایک ارتکازی کیا ہو جائے گی دھلان بن جائے گی یعنی اندر کیا بن جائیں گا ایک گریڈینٹ کیا بن جائے گا گریڈینٹ کی باہر سوڈیم زیادہ ہے اندر پوٹیشم زیادہ ہے اس کی وجہ سے وہاں پر ایک رینج بن جائے گی دو الگ الگ سٹیجز بن جائے گی اس وجہ سے باہر پوزیٹیو چارچ اندر نیگیٹیو چارچ یاد رہے گا یہاں پر ایک جو ورڈنگ یہاں پر گربڑ آگئی ہے سوڈیم پلز یا کلورائٹ جی دیا انہوں نے تو میرے کا ایسا لگ رہا ہے ٹرانسلیشن میں یہاں کچھ گربڑ ہو گیا تو کلورائٹ کا جو ارتکاز ہے نہیں جو نئی بک ہے نا نئی بک یہ تمہاری نئی اولڈ ہے تمہارے پاس صرف سوڈیم انشاء نے اس کا مطلب نئی بک میں یہاں پر کچھ کیا ہوا چینجے سے اس لئے جن لوگوں کے پاس نئی بک ہوگا وہ یہ دیکھیں کہ وہاں بس صرف سوڈیم منشن ہے وہاں کلورائٹ منشن نہیں ہے کیونکہ کلورائٹ جو ہوتا ہے وہ اندر کی سائیڈ میں زیادہ ہوتا ہے باہر کی سائیڈ میں کم ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم یہاں سے کٹ کر رہے ہیں نئی انسی آرڈی کے حساس تو باہر کس کا کانسنٹریشن زیادہ دیا ہوا ہے سوڈیم آئین اور اندر کس کا زیادہ دیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے ہرتے کازی ڈھلان ہرتے کازی ڈھلان کا اس سے پہلے ہم نے پڑا واہر ہرتے کازی ڈھلان کا انگلیش میں کیا مولتا ہے موسکو gradient کونسا gradient کونسا gradient مولتے ہیں موسکو کونسا concentration gradient کیا مولتے ہیں موسکو concentration gradient میں دوبارہ اس بات کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر رہا ہوں ہم کیا بات سمجھ رہے تھے ہم دو باتیں سمجھنا چاہ رہے کیا کہ ہمارے ایگزان ساری ہمارے نیوران کے اندر جو ایمپلس بنتی ہے جو انفارمیشن بنتی ہے وہ کس طرح سے تشکیل پاتی ہے پھر تشکیل پانے کے بعد وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جائے گی مچھر نے آپ کے یہاں کاٹا تو مچھر یہاں کاٹنے کے بعد کیسے انفارمیشن یعنی ایمپلس یہاں بنتا ہے اور وہ ایمپلس ٹائول کرتا ہوا آپ کے برین تک جاتا ہے اور برین کیسے آپ کے دوسرے ہاتھ کو اشارہ کرتا ہے جی وہ اس کو سمجھ میں آیا تو انفارمیشن برین تک جانا پھر برین سے واپس سے ایفیکٹ اور آرگن تک آنا یہ جو انفارمیشن جا رہی ہے انفارمیشن کس طرح سے جا رہی ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ اس پورے پوائنٹ کو سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کی ایمپلس اصل میں آئی ایس کے ایکسچیج کی وجہ سے بنتی ہے بہتا سمجھ میں آرہی نا پوسیٹی اور نیگیٹی جیسے ہمارے گھر میں الیکٹریسیٹی رہن ہوتی ہے تو ہم جیسی بٹن دھپاتے ہیں تو الیکٹرون کیا کرنا شروع کرتے ہیں کرنٹ فلو رن کرنا شروع کرتے ہیں تو اچانک میں لائٹ چالو ہوتی ہے پنگھے چالو ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے دیماغ کی بنتی چالو ہوتی ہے کیا ہوا الیکٹرون آئینز کا کیا ہوا ہوتی ہے ایکسچین تو ہم یہ کریں کہ انپلس جنڈریٹ ہونے سے پہلے کیا حالت ہے انپلس جنڈریٹ ہونے سے پہلے ہمارے نیورون کی جو حالتیں وہ پولارائزڈ ہیں وہ ریلیکسڈ ہیں کیوں پولارائزڈ ہے کیوں ریلیکسڈ ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اور باہر باہر پوزیٹیو چارج نیگیٹیو چارج یعنی دو پول جنڈریٹ ہو گئے ایک پوزیٹیو پول ایک نیگیٹیو کچھ لوگ پوزیٹیو کچھ لوگ نیگیٹیو ہیں دو اب ان کی بیج میں کیا ہو جائے گا جھگڑا کلیشس تو دو گروپ رہیں گے تو ہی کلیشس ہوں گے نا سمجھانے کے لئے بول رہا ہوں تو اس طرح سے نیورون کے باہر کیا ہوتا ہے پوزیٹیو اور اندر جب تک باہر پوزیٹیو اور اندر نیگیٹیو ہے تب تک یہ حالت کونسی ہے ریلیکس پولارائز اسٹیٹ اب یہ باہر پوزیٹیو کیوں ہے اندر نیگیٹیو کیوں ہے تو باہر پوزیٹیو اس لیے کیونکہ باہر سوڈیم کا کونسنٹریشن زیادہ ہے پوٹیشیم کا کونسنٹریشن کام ہے اندر کے طرف پوٹیشیم کا کونسنٹریشن زیادہ ہے سوڈیم کا کونسنٹریشن کام ہے لیکن اندر کے طرف ساتھی ساتھ کلورائیڈ آئین بھی ہے اندر کے طرف ساتھی ساتھ نگیٹیولی چارج پروٹین بھی موجود ہے بہت سمجھ مجھے ہیں تو یہ پوری کنڈیشن کے وجہ سے ابھی ہمارے جو نیوران ہیں وہ ریلیکس ہیں یعنی اب وہ نیوران کیا ہوں گے ریلیکس ہے ایکسائیڈ اشتیال بزیر ہوں گے یعنی اب ان کے اندر کیا جنڈیٹ ہوں گا امپلس کب ہوگا تو جب اس کو کیا ملے گا سٹوم لائے یعنی اس کو کیا ملے گا مہارک کلام نے پھولے نا مہارک مہارکہ تو انہیں کہا تھا کہ لائٹ بھی ایک مہارک ہے آواز بھی ایک مہارک ہے کہہ دا رہا ہے اب یہ دیکھئے یہ ڈائیگرام ہے باہر پوزیٹیو پوزیٹیو اندر نگیٹی نگیٹیو اب یہاں پر کس طرح سے سوڈیم پوٹیشن بم کی وجہ سے جو ریسٹنگ سٹیج ہے ہاں یہاں ایک دیفینیشن ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اس دیفینیشن کو اب یاد رکھیں کیونکہ اگزام میں بار بار کچھ آئیتا ہے کیا کہ جیسے ہم نے کہا کہ کیا ہوتا ہے سوڈیم باہر رہے گا اور اندر کون رہے گا پوٹیشن اب یہ حالت کب تک مینٹین کر کے رکھنا ہے کہ ہمیشہ باہر سوڈیم رہے اور اندر کون رہے پوٹیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی یہ حالت چینج ہو سکتی لیکن اس حالت کو بار بار برابر کرنا پڑے گا یعنی ہمیشہ یہ ہے کہ اس سائیڈ میں رہنے والے ہمیشہ اس سائیڈ میں رہے اس سائیڈ میں رہنے والے ہمیشہ سائیڈ میں یعنی ہمیشہ سوڈیم باہر رہے ہمیشہ پوٹیشن تو کبھی اگر گلتی سے پوٹیشن باہر آ گیا اور سوڈیم اندر چلا گیا تو کون کرتا ہے اور نیورون کے باہر ہمیشہ سوڈیم آئے رہنا چاہیے اندر ہمیشہ کون رہنا چاہیے پوٹیشم آئے رہنا چاہیے اب اگر پوٹیشم باہر چلا جاتا ہے اور سوڈیم کیا کر جاتا ہے اندر چلا جاتا ہے تو یہ جو سٹیج ہے جو کونسی سٹیج تھی پولارائز یہ پولارائز سے کیا ہو جائیں گی ڈی پولارائز کیا ہو جائے گی پولارائز سے کیا ہو جائے گی ڈی بولا رائز یعنی فتنہ بولتے ہیں آپ کو جس کو یعنی سب ریلیکس تھے اچھانا ہمیں کچھ تو بھی ہو گیا تو پولا رائز سے جا ہوگی ڈی بولا رائز اب یہاں پر ہمیشہ ایک کام کرنے کے لئے یہاں پر ایک اور پمپ ہے کون ہوتا ہے پمپ اس پمپ کا نام کیا ہے اس پمپ کا نام ہے سوڈیم پوٹیشیم پمپ اور یہ جو سوڈیم پوٹیشیم پمپ ہے یہ سوڈیم پوٹیشیم پمپ کیسے طرح کا پمپ ہے ایکٹیو کیسے پمپ ہے فال اس کا مطلب اس کو فال یا ایکٹیو ہم کیوں بولتے ہیں کیونکہ اس کو کام کرنے کے لئے کیا چاہیے تیٹے پی کام کرنے کے لئے کیا چاہیے اینرڈی کیا کام کرے گا یہ یہ کام ہمیشہ یہ کرے گا کہ وہ ہمیشہ باہر ڈالے گا سوڈیم کو اور وہ ہمیشہ اندر لے کر آ جائے گا پوٹیشیم کو یعنی یہ گھر کا بڑے فرد کا کام کر رہا ہے گھر میں بچوں کے جھگڑے ہوتے تو کیا ہوتا چچا کیا اور اببہ کے بیٹے کے جھگڑے ہوگے تو یعنی آپ کے بھائی کے جھگڑے ہوگے تو دادا رہے تو دادا دونوں کے کان کی نیچے ہمار دے اس کو ان کے گھر میں آگا دے اپنے کو اپنے گھر میں تو ویسا ہی ہے پوٹیشیم کو وہ اندر لے گا سوڈیم کو باہر لے گا چلے گا تو یہاں یہ کام کرنے کا کام کون کر رہا ہے سوڈیم کوڈیشیم پام یعنی ہمیشہ گھر کے اندر وہ خاموش کی برخارہ رکھ لی کچھ جھگڑے لپڑے نہیں ہونا نیوٹرل کرنے کا کام کر دے تو وہ ایسا نیوٹرل کرنے کا کام یہاں پر کون کر رہا ہے سوڈیم کوڈیشیم پام وہ باہر کس کو ڈال دے گا سوڈیم اندر کس کو لے لے گا پوٹیشیم تو اس لیے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کس کو مینٹین کر رہا ہے ریسٹنگ کنڈیشن یعنی ہمیشہ کس کو مینٹین کر رہا ہے پولارائیز اس لیے ہمارے جسم میں ہمیشہ کونسی کنڈیشن ہوتی ہے پولارائیز تو اگر گلتی سے پولارائیز کنڈیشن اگر چینج بھی ہو جاتی ہے پولارائیز کنڈیشن اگر چینج ہوگئی کیوں چینج ہوگی کیونکہ سوڈیم پورے اندر آگئے پوٹیشم پورے تو پولا رائے سے کونسی کنڈیشن آجلے گی واپس سے کونسی کنڈیشن آجلے گی تو وہ لانی کی ذمہ داری کس کی ہے پمپ کی اس پمپ کا نام کیا ہے سوڈیم پوٹیشم پمپ ہی نہ ہو کام نہ کرے آپ کو ملوم ہی کیا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے ہارٹ اٹیک جب آتا ہے نا تو اس کو یہی پروگرم ہوتی ہے ہاں سوڈیم پوٹیشم پمپ سوڈیم اور پوٹیشم کا بیلنس چینج ہو جاتا اگر وہ بیلنس چینج ہو گیا تو اس کا مصدر مسئلز کیا کرنا پڑیں گی کونٹریکشن کیونکہ ہی جان ایکسائٹیبل ایکسائٹمنٹ کیا ہو جائیں گا اس کا مصدر ہارٹ کا کونٹریکشن کیا ہوتا ہے اس لیے ہارٹ اٹیک آتا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوں گا ہارٹ اٹیک والے کو جیسے آئی سیو میں ایڈمیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو انجیکشن لگاتے ہیں کہہ گیا انجیکشن ہے تو وہ انجیکشن رہتا جو جا کے سب سے پہلے کس کو بند کرتا ہے سوڈیم پوٹیشم کیونکہ یہ اپنا کام برابر سے نہیں کر پا رہا ہوتا ہے سہنوی آ رہے ہیں سب سے پہلے وہ جا کے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے سب سے پہلے جا کے اس کو سیدھا کرتا ہے تب جائے پھر ہمارے باڈی میں سوڈیم پوٹیشم کا بیلنس کیا ہوتا ہے پیرالائز نہیں نہیں اس کو ہم آگے دیکھنے والے کی اس میں کیا ہوتا ہے چکے ناؤ لاسٹ کہ یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے جھلی کے آر بار کیا بن جاتی ہے پھر آئینی گھلان بن جاتی ہے ناؤ یہ پم کیا کرتا ہے یہ پم تین سوڈیم اور دو پوٹیشم کو اندر کی طرف لے کر آتا ہے یعنی تین سوڈیم کو وہ کیا کرے گا باہر دالے گا اور دو پوٹیشم کو کیا کرے گا اندر کی طرف لائے گا اس کے نتیجے میں کیا ہوتی ایکسان جھلی کی باہری سطح پر واپس سے کیا بن گیا اور اندروں ہی سطح پر کیا بن گیا منفی چار اس لئے ہم اس سٹیج کو کیا کرتے ہیں پولارائز اور اسی پولارائز سٹیج کو ہم کیا کرتے ہیں اسی پولارائز سٹیج کو ہم نے کیا بولا تھا ریسٹنگ سٹیج کیا بولا ہم نے اس کو ریسٹنگ سٹیج تو یہاں پر اب ڈیفنیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیا کی ریسٹنگ پلازمہ جلی ریسٹنگ پلازمہ جلی کا مطلب کیا ہے وہ پلازمہ جلی جس کے باہر پوزیٹیو چارچ جس کے اندر نیگیڈیو چارچ تو وہ پلازمہ جلی جو ریسٹنگ آلت میں ریسٹنگ آلت ہے مطلب باہر پوزیٹیو اندر نیگیڈیو اس کی وجہ سے اگر یہ آر پار ہے یعنی پلازمہ جلی کے باہر اور اندر ہے تو برقی مزمر فرق یعنی یہ جو برقی فرق ہے باہر پوزیٹی اور اندر اس فرق کی وجہ سے اس کو بلا جاتا ہے ریسٹنگ پٹینشل کیا بلا جاتا ہے اس کو ریسٹنگ پٹینشل تو یہاں پر ہمارے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے جب تک ریسٹنگ پٹینشل ہے تب تک نیورون آرام کی حالت میں ہے تب تک نیورون ریسٹنگ کی حالت میں لیکن جیسے ہی اس کو اس ٹو ملائے ملے گا لائٹ ملیں گی سمیل ملیں گی آواز آئے گا دوگی آپ پہ پیچھے لگ گیا اب آپ بھانگنے لگ گیا آپ ایکٹیویٹ ہو گئے گلابی جامن کی خوشبہ آگئی آپ ایکٹیویٹ ہو گئے تو بسیکلی آپ کو کیا ملا ہیجان آپ کو کیا ملا سٹو ملائے اس کی وجہ سے آپ کیا ہو گئے ہیں ایکسائیڈ ایکٹیو تو آپ کونسی حالت میں تھے پہلے ریسٹنگ اس کے مطلب آپ کے اندر جو خواہ تھا جو آپ کے اندر جو حالت تھی وہ حالت کونسی والی تھی وہ جو خواہ تھا جو پوٹینشل تھا وہ کونسا والا تھا ریسٹنگ سکونی والا آرام والا ٹھیک ہے تو ہمارے جسم میں یہ پورا کنٹینیوز لیے کام ہوتا رہتا ہے کل ہم پولارائز سے ڈی پولارائز ڈی پولارائز سے ری پولارائز یہ پورا کل کنسپ دیکھیں گے ٹھیک چلیئے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دو اس کے بعد فیزیس کا لیکچر ہے اس کو جوائن کریں سکونی آرام والا آرام والا آرام والا آرام والا